میرا انگلیش بولنے کے چکر میں امریکہ میں فس گئیں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے گئیں تو الٹی سیدھی انگلیش بولنے پر ڈاکٹر نے انہیں پاگل قرار دے دیا پاگل ہو میرے دشمن یہ سب بکواس ہے فلم سٹار میرا نے پاگل خانے جانے کی خبروں کو مخالف لوبی کی سازش قرار دے دیا بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا ان کی شہرت خراب کرنے کی کوشش کی گئی پاگل خانے جانے کی تردید کرتے کرتے میرا نے انجانے میں تصدیق بھی کر دی کہا میں ڈپریشن کا شکار تھی اس لیے مجھے اسپتال جانا پڑا لیکن وہاں مجھے پاگل سمجھ لیا گیا میرا ٹیلی فون بھی مجھ سے چھین لیا گیا مجھے ذہنی تشدد کا نشانہ بنائے گیا پاگل پن اور ڈپریشن میں فرق ہوتا ہے امریکیوں نے مجھے بند کر دیا وہ بہت ہی ڈراؤنی اور منحوس رات تھی میں ساری رات چیختی اور پکارتی رہی اب میرا کا انگریزی گانا بھی سنے اور گانے کی میڈیا پر شہرت کے بعد ان کی خوشی میں کیے گئے کارنامے بھی دیکھئے شہرت کی خوشی ایسی ہوئی کہ جذبات میں مائے کی اکھاڑ دیا شہرت کی خوشی ایسی ہوئی کہ جذبات میں مائے کی اکھاڑ دیا اس سے پہلے کہ ریپورٹر ان کا آن کیمرہ تعرف کرواتی میرا نے خود بتایا کہ ان کا تعرف کیسے کروایا جائے جی آدھک آرہا بیوٹیفل ایکٹریس میرا ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے انہوں نے بھی کل سپرسچائل ایوارڈ میں پر فارم کرنا ہے جی میرا کیسے رہے سے چاہتے ہیں کون ہے میرا میرا لولی ووڈ لاہور میں موجود پاکستانی فلم انڈسٹری کی جانیمانی ابھی نیتری ہے میرا نے بولی ووڈ کے کچھ فلموں میں بھی کام کیا ہے کچھ وقت پہلے انہوں نے راجنیتی میں آنے کی اچھا بھی ظاہر کی تھی میرا سوشل میڈیا پر خاصی ایکٹیو ہے اور اکثر اپنے ویڈیو کو لے کر چرچہ میں رہتی ہے ان کے چھانے والوں کو ان کے بات چت کرنے کا انداز بہت پسند ہے جس خاص لہرزے میں میرا انگریزی بولتی ہے اسے بھی پاکستان کے لوگ منورنجک سمجھتے ہیں کچھ ان کی کھیچائی کرتے ہیں تو کچھ اسے پسند حال ہی میں میرا نے ٹائٹینک فلم کا لوگ پریہ گانا My Heart Will Go On اپنے خاص انداز میں گیا تھا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوا ہے سال 2009 میں فیصلہ باد کے ایک بزنسمن آتیکو رحمان نے پترکاروں کے سامنے یا دعویٰ کیا انہوں نے سال 2007 میں ایک نیزی کارکرم میں میرا کے ساتھ شادی کی تھی ان کا کہنا تھا کہ میرا سارواجنک روپ سے انہیں اپنا پتی سوکار نہیں کرتی اور شادی کے بعد بھی خود کو سنگل بتاتی ہے آتیک نے شادی کے اپنے دعویے کو ثابت کرنے کے لیے شادی کا پرمین پتر بھی دکھایا اور کہا کہ انہوں نے میرا کے خلاف کورٹ میں اپل دائر کی ہے اپنی اپل میں انہوں نے لکھا ہے کہ میرا کا میڈیکل ٹیسٹ کیا جانا چاہیے جس سے یہ پتہ لگیا جا سکے کہ وہ ویوائیت ہے وہ ان سے تلق لینے سے پہلے کسی دوسرے شخص کے ساتھ شادی نہ کر سکے وہ اس گھر پر اپنا حق مانگ سکے جہاں میرا رہ رہی ہے اور میرا کو ویدش جانی سے روکا جا سکے وہی دوسری طرف میرا کے وقیل بلک شیر خوصہ نے بی بی سی کو بتایا کہ ریمان کی اس اپل کو لاہور کورٹ نے خاریزہ کر دیا ہے جس میں انہوں نے میرا کے ورجینیٹی ٹیسٹ کروانے کی مانگ کی تھی بلک شیر خوصہ کے مطابق لاہور ہائی کورٹ نے یہ مانا کہ کسی بھی مہیلا کا ورجینیٹی ٹیسٹ ریپ جیسے ماملوں میں کیا جاتا ہے جہاں یہ پتہ لگانا ہو کہ مہیلا نے اپنی ورجینیٹی کھو دی ہے اور کسی اپرات کو ثابت کرنا ہو لیکن کسی کو اپنی پتنی یا پتی ثابت کرنے والے ماملے میں مہیلا کی رضا مندی کے بعد ہی ورجینیٹی ٹیسٹ کروانے جا سکتا ہے اس لئے آتک کا دعوے بے بونیاد ہے اور کوٹ نے بھی اسے خریص کر دیا ہے میرا نے آتک کے سبھی دعووں کو نکارتے ہوئے خود کو اویوائید بتایا ہے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کسی کے ساتھ شادی نہیں کی